موسیقی وزیراعلا ریوندریڈی نے یوم عوامی حکمرانی کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارک بات پیش کی اپنے پیام میں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ ملنے کے دس سال مکمل ہونے پر سرکاری ہیت کے ذریعے تلنگانہ تلی کو قراج پیش کر نافخر کی بات ہے کمیشنر پولیس ہیدر آباد سیوی آنم نے کہا ہے کہ گنیش وی سرجن کے سلسلے میں ہیدر آباد سیٹی پولیس کی طرف سے مناسب بندوبست کیا گیا ہے پچیس ہزار ملازمین پولیس کو تینات کیا گیا ہے اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیگر اجلا سے بھی دس ہزار ملازمین پولیس کی خدمات حاصل کی گئی ہیں ہیدر آباد سیٹی پولیس کی طرف سے یہ پورا گنیش کا نمجد جو ہے وہ کام بندوبست کے انتظامات سب ہم پورا کر چکے ہیں پچیس ہزار پولیس آفیسر افسران اور پورے کانسٹیبل ہوم گارڈ سب اس میں مطروف ہیں دوسرے جلوں سے بھی دس ہزار تک آئے ہیں ہاں پر کام کرنے کے لیے ان کے لیے اکومیڈیشن سب کچھ ہم کیا ہے اس کے علاوہ کل سمیرے حیرت آباد گانیش کے نمجد سے یہ شروع شروع ہوگی ساڑھے چھے بجے وہ وہاں سے نکل گئے یا پہ ساڑھے ایک بجے تک نمجد کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم پرائے کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ساؤڈ زون اور این زون کہاں سے جو آئیڈل آنے ہیں ان کے لیے ہم پچھلے سال میں جو ہم نے دیکھا تھا جو دیری ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کو یہ سال نہیں ہونے دیں گے اس سے سب باتشیت کیے ہیں وہ ارگنائزر سے آپ جلدی اٹھانا ہے پوچہ بات کر کے جلدی اٹھانا ہے آپ کو اپریٹ کا تاؤن ہم مانگے ہیں اور وہ ضرور ہماری باجت کریں گے اور کل جلدی کیا پر آنے سے کیا ہوگا اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ پرسو صویرے جو پچھلے سال ساڑھے ایک بجے دو بجے تک چلا اور یہاں نیکلیس روڈ پہ جو ہزاروں آئیڈلز اور وہییکلز کو ہم نے پیک کیا تھا اس میں ہم کچھ کم ہونے کی جلدی پتم کرنے کی ہم آشا رکھتے ہیں چیف سگریٹری شانتی کماری نے یوں میں عوامی حکمرانی کے موقع پر سگریٹریٹ میں خومی اپرچوں لے رایا انہوں نے اس موقع پر ریاست کی عوام کو مبارکباد دی پیش کی ہجہوز میں عوامی حکمرانی کے دن کے موقع پر خومی پر چملے رہا ہے سی ای او وغبورڈ اسداللہ نے خومی پر چملے رہا ہے اس موقع پر ہج کمیٹی وغبورڈ اور اردو اکاڈمی کے ملازمین کی بڑی اعتداد موجود تھی پرین میں دو مسلم افراد کو خاتون نے نشانہ بناتے ہوئے ان کی چپل سے پٹائی کرتے ہیں اس خاتون کی ویڈیو سوشل موڈیا پر وائرل ہو گئی یہ واقعہ 15 ستمبر کو بلبرگر سے تانو ہو جانے والی پرین میں پیش آیا خاتون نے تانو سے تالو ہونے والے ضعیف شخص اور موجوان کی پٹائی کی اگر یہ اوڑت جو تمہاں کو چپل لے کے ماری اس کو کیا بولے پھر انہوں کو چپل لے کے مارے نے کیا بولے انہوں تمہارے کو پولیس والوں کو مٹRO گھل بھرگا جان دور میں رہتے کان دور میں رہتے کیا نامیں نائم دور چے بلو نائم ٹھیک ڈچی نام میں بھئی تم مارا ہے سنچھر جاؤ کیا بھئا کون تو کئی کے آواز سے وہ بات بولے نو میرا آزبنٹ پولیس ہے تم کچھ غلط بولے کیا ان کو چچا کو کئی کو مارے ہونا چچا یہاں کھڑے رہنے کے پاس بھرم جایا ہوگا ہے مہر مارے کھڑا پڑ مارے آج میں رائے گا تو اس کو ناموز بیٹے ہوگا ہے نیڈی سے بولے ہم جانتے ہیں ٹرین میں سے ڈھکل رہے تھے گھٹے نا چچا کو آہاں ڈھکل بولے ہی سا بولے ہی سا یہ بولے ہی سا چچا کو مارے کچھ گلتی تھی اس میں آپ بھی سامنے سے کچھ بھی غلطی نہیں تھی باپ کی جانب سے لاپروہی سے وین کو پیچھے لینے کے دوران ٹائر کے نیچے آنے سے بیٹے کی موت ہوگی یہ حادثہ راجن درنگر میں پیش آیا یہ لڑکا وین کے پیچھے کھیل رہا تھا کہ باپ نے اسے نہیں دیکھا اور اچانک وین کو پیچھے لینے سے ٹائر کے نیچے وہ آ کر ہلاک ہو گیا سیکریٹریٹ میں راجو گاندی کی مجسمی کی تنصیب کی مخالفت کرتے ہوئے اتجاج کرنے والے بی آر ایس اور بی آر ایس وی کے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا بی آر ایس کے کارگزار صدر وہ سابق وزیر تارک رامارہ نے اس اتجاج کی اپیل کی تھی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا کانگریس پارٹی ایٹ کارٹس گاندی بھون میں یومیں عوامی حفرانی کے موقع پر صدر پی سی سی مہیش کمار گوڑ نے خومی پر چملے رہا ہے اس موقع پر رکنے سمبلی ناگندر اور دوسرے موجود تھے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرین سینئر اوٹوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر مہیڈ ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائی ختمات انجام دے رہے ہیں روبیٹک سرجری ایڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی آپریشن تھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل اتاپو میر حیدر آباب گدوال وجی علشمی نے کمیشتر امرا پالی کارٹا کے ساتھ جی ایجنسی کے ایک کارڈرز میں یوم عوام حفرانی کے موقع پر خومی اوپر چنگلے رہا ہے اور پولیس کی صلاح کی بعد ازہ تقریب سے خطاب کرتے ہو میر نے کہا کہ سپنا ستمبر تلنگانا خوم کی جدوجہد اور شاہی راج سے آزادی کا دن ہے پرونکا کے ریاست تلنگانا ترخیات کی اور پلاہی اسکیمات کو نافذ کرنے اور اسکیموں کو عوام کے خریب لانے کے سلسلے میں سیلف گورنرز میں ملک میں ایک مثال بن گئی ہے دہلی میں آگرہ بنارس وندے بھارت ایکسکریس کو جھنڈی رکھانے کے موقع پر رکنے اسمبلی پٹھیوں پر گر پڑی جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی یہ واقعہ اس وقت پیش آئی جب ٹرین کو جھنڈی دکھانے کے لیے بڑی اتدار میں عوامی نمائندے اور مختلف جماعتوں کے قائدین و کارکن ریلے پلیٹفارم پر جمع ہوئے تھے دہ کمپیل کی وجہ سے خاتون بی جے پی ایمیلے سریتہ بردوار پٹھیوں پر گر پڑی گھر میں چوری کے لیے پہنچے چور کو پکڑ کر اس کی پیٹائی کے بعد رحمدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پلی ہارا کھلائی گئی یہ واقعہ ان الگنڈا جلے میں پیش آیا جلے کے ایلر ایڈی گڑا گاؤں میں ایک نوجوان چور گنیش چوری کی غرض سے مکان میں داخل ہوا تاہم مخامی نوجوانوں نے اس چور کو پکڑ لیا اور اس کو برخی کے کھمبے سے بانگ پر پٹھائی کر دی گئی اسی پٹھائی کے دوران اس چور نے نوجوانوں سے کہا کہ اس کو گھوپ لگی جس پر ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے رحم لیلی کا مجاہرہ کرتی ہو اس کو پولی ہارا کھلائی اور بعد ازا اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا خیرت آباد میں گنیش کی سب سے بڑی مورتی کی وسرجن کا آغاز کیا گیا اس بھاری مورتی کو کرین کی مدد سے ٹرالی پر رکھا گیا اس محقے پر گنیش اچھو سمیتی کے ارکان موجود تھے موسیقی موسیقی اسیپلین شکری کے نام پر سزا کے طور پر آتون بریسکل کی جانب سے اٹھٹ بٹھٹ کروانے پر تقریباً پچاس طالبات بھی مارک کر دیا اندربدیش کے جلہ علوری ستارہ مراجو کے رمپا چوڑا ورم گرس جنئر کالج میں پیش آئیس واقع کے خلاف طالبات اور ان کے والدین میں احتجاج کیا اس سے کشید کی تلویر ان طالبات نے بتایا کہ کالج پرنسپل سورنا نے ڈسپلین شکری کا انزام لگاتے ہوئے ان کو روزانہ تکیلوں دو سو اٹھٹ بٹھٹ کروائے جس پر ان کی طبیعت خراب ہوئے کالمرو انگارڈی اپاچی پروجیکٹ کے پمپھوز میں بڑے پیمانے پر پانی داخل ہو گیا یہ واقعہ تین ستمبر کو پیش آیا تاہم اب تک اس پمپھوز سے پانی کو کالی نہیں کیا جائے اس میں ہنوز اٹھارہ میٹر پانی موجود ہے سالگیرہ منانے کے دوران میر پیٹ کا نوجوان کنیڈا کی نہر میں غرط ہو گیا اس نوجوان کی شناخ پرانیت کے طور پر کی گئی ہے وہ اپنی سالگیرہ منانے ٹورنٹو میں اپنے ساتھیوں اور بھائی کے ساتھ گیا تھا تاہم تیراکی کے دوران بھوز ہو گیا اس کی ناش جھیل سے نکالی گئی نوجوان کے دوست نے فون کر کے اس خاندان کو اطلاع دی اس واقعے پر خاندان پر غم کا پہاں ٹوٹ پڑا وزیرحالہ ریوندریڈی نے گنیش مورتیوں کی ویسرجن کی انتظامات کا معاینہ کیا انہوں نے عدوداروں کو ہدایت دی کہ کرین کے ڈرائیورز کے لیے وقتن فوقتن آرام کا انتظام کیا جائے انہوں نے تجویز پیش کی کہ کرین کے ڈرائیورز تین شفٹوں میں کام کرے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل نیشنل ایوارڈ وینر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمنٹرین سینئر اورٹوپیٹک سرجن اور ڈیریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واسیف آزم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیکھا ڈاکٹرز نمائی خدمات انجام دے رہے ہیں روپٹک سرجری ایڈوانس کیٹ لاب ایم آر آئی آپریشن تھیٹر آئی سی یو ٹو ڈی الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہسپیٹل واجبی فیس میں ہر مرس سے شفایابی کے لیے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل آتا پور